بسم اللہ الرحمن الرحیم مفاہیم القرآن کے عنوان سے ہم قرآن مجید کے مطالب اور معانی کے مطالق یہ سلسلہ اللہ کی توفیق سے شروع کر رہے ہیں اس سلسلے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطالب اور معانی کو بغیر اس کے کے سننے والے اس کی تفسیری مشکلات میں پڑھیں یا اس سے متعلق عالی علمی اور تفسیری بحثوں میں الجیں بلکل سادہ انداز میں مختصر انداز میں اپنے سامنے اس کو دیکھ لیں اور اس کو سمجھ سکیں اس میں ترتیب یہ ہوگی کہ ہم قرآن مجید کو آغاز سے انتہا تک ایک ترتیب کے ساتھ اس کا مطالب کریں گے لیکن یہ تفسیر کا یا درس قرآن کا جو عمومی انداز ہے اس سے یہ مختلف ہوگا درس قرآن میں یا تفسیر میں ہم ایک ایک آیت کو پڑھتے ہیں اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں اور ایک ایک آیت کی شروع وضاحت کرتے ہیں ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں یہ طریقہ اس سلسلے میں مقصود نہیں ہے اس میں ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن مجید کے ایک ٹکڑے کو منتخب کریں گے اور اس ٹکڑے میں اس کی لوگوی اور تفسیری تشریحات اور مباحث میں پڑھے بغیر جو پیغام دیا گیا ہے جو ہدایت الہی کے بنیادی نکات بیان کیے گئے ہیں ان کو بالکل مختصر اور سادہ انداز میں ناظرین کے سامنے بیان کر دیا جائے اس طریقے کے جو فوائد ہمارے پیش نظر ہیں اس میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اصل مقصود اور مطلوب ہے اس پر توجہ مرکوز رہے گی اور قرآن مجید نے اپنے ایک خاص جز میں یا آیات کے ایک مجموعہ بنیادی طور پر جس کی طرف کاری کو متوجہ کرنے کی ضرورت محسوس کی ہے وہ نکتہ ہمارے سامنے رہے گا اور اس میں جو تفسیری مباحث یا لسانی مباحث اس میں انوالو ہیں اس میں ہم الجے بغیر اس اصل نکتے پر توجہ مرکوز کر سکیں گے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن مجید کے مطلعے اور اس کے الفاظ کے فہم اور اس کی تفسیری تشریحات ان کی اہمیت نہیں ہے اصل میں کتاب الہی سے فائدہ اٹھانے کے بہت سے مناہج ہیں بہت سے طریقے ہیں اور مختلف سطحوں پر ان سب کے اپنی اپنی افادیت ہے اس کے تفسیری مفسر تفسیری مطالعے کی اپنی افادیت ہے اس سے آپ کو جو گہرائی حاصل ہو سکتی ہے وہ ظاہرہ کہ ایک سرسری مطالعے سے یا محس ترجمہ پڑھ لینے سے نہیں ہو سکتی تو ان سب چیزوں کی اور ان سب انداز مطالعے کے مختلف اندازوں کی اپنی اہمیت ہے اور اپنی افادیت ہے ہمارے پیش نظر اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم کم وقت میں اور اختصار کے ساتھ اور تفسیری اور طویل تفسیری مباحث میں کول یہ بغیر ناظرین کے سامنے اس متعلقہ منتخب ٹکڑے کا بنیادی مطلب اور بنیادی مضمون وہ اختصار کے ساتھ بیان کر دیں انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے اور ایک ترتیب کے ساتھ سورت الناس تک اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس سلسلے کو میرے لیے سننے والوں کے لیے اور جو لوگ بھی سے مستفید ہوں ان سب کے لیے ہدایت کا اور آخرت میں نجات کا دریہ بنا دے اقول قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و لی سائر المسلمی موسیقی